اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج جی میں نے بچ چھوٹی سی پارٹی کی ہے سوسیجز کی اور ہم لوگوں نے اس کو بیگٹ میں لگا کر کھایا اور ساتھ میں بنائی باربیکیو چائے بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار تو چل سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم لوگوں کا کہ ہم لوگوں نے کیسے کیا باربیکیو اور وہ بھی اتنے بیڈ ویدر میں بارش بلکل ہونے والی تھی اور ہم لوگوں نے سوچا کہ باربیکیو تو کرنا ہی ہے اور شکر الحمدللہ کہ اس سے پہلے کی بارش ہوتی تو ہمارا سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا اچھا جی میں نے تو جی یہاں پر میرے پاس ہے جی بونڈیس ٹیکن تقریباً ڈیڑھ کلو اس میں میں نے ڈالی دو چمچ روگرٹ اس میں ڈالا میں نے چاٹ مسالہ اور زیرہ پاورڈر نمک اور اس کے بعد تھوڑی سی حلدی اور اس میں میں نے ڈالا تھا کاری مرچیں اور تھوڑی سی ریڈ چیلی ڈال کے اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر کے میں ڈینیٹ کرنے کے لئے رکھتیا تھا اور یہاں پر ہماری ہیں ساوسیجیز ساوسیجیز پارٹی ہونے تھی آج کیونکہ بسکلی تو میں اس کو گھر میں بناتی ہوں ماری گرفت کے اندر تو لیکن آج بچوں نے بہت زیادہ زید کی کہ ہم تو کریں گے اس کو باربیکیو کیونکہ کوئلوں کے اوپر پکنے کا جو اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو باتا ہے کہ وہ بہت ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے آگ جو ہے وہ لگ گئی تھی وہ سب سے ڈیفیکل کام یہی تھا کہ کوئلوں کو آگ لگانا تو علم دلیل آگ لگ گئی تھی وہ میرے حضور جو ہیں انہوں نے انتظار ہی نہیں کیا ان کو تو بہت ہی جلدی تھی انہوں نے فٹا فٹ اس کے پر جو ہے وہ سوچجز رکھتی ہے جبکہ ہم کہہ پھر یہ تھی کہ آگ بہت تیز ہے کیونکہ جو سوچجز ہوتے ہیں ان کا خود کا بھی بہت زیادہ آئل نکلتا ہے جب آئل نکلتا ہے تو وہ آگ جو ہے وہ اور زیادہ بھڑک جاتی ہے اور وہ ہی ہوا کہ آگ جو ہے وہ بہت زیادہ بھڑک دی اور بچے جو ہے یہاں پر فول ٹائم ہی جو آئے کر رہے تھے بہت زیادہ موسم کو بھی لے کر ساتھ میں انتظار میں تھے کہ کس وقت یہاں پر جو ہے وہ فوڈ ریڈی ہوگا تو سوچجز جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زلدی بن گئے تھے اور اس میں جو آئل تھا وہ بلکل ہی نکل گیا تھا اس کے اچھے طریقے سے اور آئل جب نکل جاتا ہے سوچجز کا جیٹ میں اس کے ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ ہم نے ساتھ میں تھوڑا سا رکھ دیا تھے یہاں پر چکن تکا بوٹی وہ بھی ہمیں رکھا اور بس تھوڑا تھوڑا لگ رہا تھا کیونکہ کلاوڈز بہت زیادہ آگئے تھے اور یہ تھا کہ بس بارش نہ ہو جائے لیکن چکر ہے کہ بارش جو ہے وہ باد میں ہوئی تھی جب میری میرے جو ہے یہاں پر چکن تکا بھی ریڈی ہو گئے تھے اور چائے بھی ریڈی ہو گئے تھے تو اللہ تعالی نے بڑا ساتھ دے دیا ہمارا ہم بس ساتھ اس کو لٹاپ لٹا رہے تھے تاکہ جو ہے نا وہ چاروں طرف سے اچھے طریقے سے پچھا ہے اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب گریل رکھ دیتی ہوں گریل کے اوپر اس کو رکھتی ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اس کا کلر پیارا ہے اور بلکل جوسی بن رہے ہیں بلکل بھی وہ نہیں ہے کہ ہارڈ ہو رہے ہوں گے ایسے نہیں تھا بہت سوفٹ تھے اندر سے اور بلکل جوسی تھے بڑے مزے کے بنے اور مسالہ میں نے بڑا ریزینبل لگایا تھا اس کو نہ ہی زیادہ اس میں ملچے تھی زیادہ سوڑ تھا بہت ہر چیز مناسب رکھی ہوئی تھی تاکہ جو ہے وہ بچے شوک سے اس کو کھا لے ہسپن نے میرے جی فٹا فٹا لگے میں اس کو اتارنے کے لیے بھلٹانے کے لیے کیونکہ ہمیں پاس یہ در تھا کہ بارش نہ ہو جائے لیکن الحمدلیلہ بارش نہیں ہوئی یہ میں نے چھوٹے بڑے کا بنایا ہے وہ ویڈاؤڈ سالات ویڈاؤڈ سواس کے وہ ایسی کھاتے ہیں اور باقی جو ہے وہ بچوں کی میرے بکٹس جنہا پر ریڈی کر دی تھی اور یہ جی ہے پریزینٹیشن میں نے جو ہے ریڈی کر دیا تھا ایک جو بکٹس کو تو سالسات میں ریڈی کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں چائے بھی رکھی دوں اس سے پہلے کی جو ہے آنگ وہ ختم ہو جائے کیونکہ ماشرد سے کوئلوں میں آنگ ہاں بھڑکی ہوئی تھی تو that means میں اس کا فائدہ چھوٹایا اور چائے کی رکھتی ہے بار بھی کیونکہ چائے کا تو اپنا ہی مزہ ہے ابھی آپ لوگ بنا کے دیکھیں گا آپ لوگوں کو بہت ہی مزے کی لگے گی اور یہاں میں بنانے لگی تھی باقی بچوں کے سینویچز اور یہ بہت مزے کی بنے تھے کیونکہ میں چیز بھی تھی اس میں سیلڈ تھا مائیوں میں نے لگائی کیچپ لگائے اور ساسیجز کو رکھا اس کے بعد پر چکن تکا تو یہ مکسر تھا یہ بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا کھانے میں اس کا بلکل ہی ٹیسٹر لگ رہا بہت ہی مزے کا تھا صاف سترہ ہوم میٹ اور اس کے بعد تقریباً خوڑی دیرے کے بعد ہی جو ہے یہاں پہ میں نے چائے میں دودھ دالا اور اس کو میں نے دھاپ کے رکھتی ہے تھا تاکہ یہ پک چائے کیونکہ چائے کافی دیر لگا رہی تھی پکنے کے لیے آج کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ میں نے سونف اور انیجی اور دارچینی ڈال کر مسالے والی چائے بنائی تھی جو کہ بہت زیادہ مزاتی بنا ادروائز ہم لوگ کو جو ہے وہ کٹر والی چائے پیتے ہیں تو ہزبنٹ بھی سب بچے بھی بڑا excited ہوئے تھے کہ ہم مسالے والی چائے پییں گے تو الحمدللہ یہاں پہ جو ہے وہ چائے کو بھی boil آ گیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا اور پکایا اور اس کے بعد میں نے اس کو باہر نکال دیا جو کپس کے اندر تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی بارڈیکیو پارٹی انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو don't forget to like, share and subscribe انشاءاللہ ملتے ہیں بہت زیادہ دیکھ اچھے سی برعا کے ساتھ اللہ حافظ